یہ ورڈ ویو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے بٹ وٹ آر ویوز ذرا پانی میں پہنکے پتھر سے پانی میں پیدا ہونے والی حلچل کو دیکھئے اور اس لنکی کی موشن کو بھی دیکھئے اسی طرح سے فوٹبال میچ کے دوران سپیکٹیٹرز کی اس اورگنائز موشن کو بھی دیکھیں ذرا سوچئے ان تینوں اگزامپلز میں کیا بات کومن ہے ان تینوں اگزامپلز میں جو بات کومن ہے وہ ہے میڈیم میں پیدا ہونے والا ڈسٹربنز اور اسے ڈسٹربنز کو ہی تو ہم ویو کہتے ہیں اس ویو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے میڈیم کے ذرات آگے کو جا رہے ہیں مگر اس ہیومن ویو کی مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ذرات آگے کو حرکت نہیں کرتے بلکہ اپنی جگہ پر ٹو اینڈ فرو موشن کرتے ہیں یاد رکھئے کہ سب ویوز ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ ویوز کی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں جن میں سے ہم دو ٹائپس کی ویوز کو آج سمجھیں گے اگر میں اس لنکی کو ایک اینڈ سے موو کروں تو اس میں ایک ویو پیدا ہو رہی ہے مگر کیا آپ نے ایک بات پر غور کیا؟ اس ویو نے رسی کے کسی حصے کو بھی ریسٹ پر نہیں رہنے دیا بلکہ ہر ذرہ اپنی باری آنے پر حرکت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایسی ویو جس میں میڈیم کا کوئی ذرہ پرمننٹلی ریسٹ پر نہ رہے پروگریسیو ویوز کہلاتی ہے اسی طرح سے سپیکر سے نکلنے والی ساؤنڈ ویوز بھی پروگریسیو ویوز ہوتی ہیں کیونکہ ان میں بھی کوئی پارٹیکل پرمننٹ ریسٹ پر نہیں ہے لیکن کیا کچھ ایسی ویوز ہو سکتی ہیں جن میں کچھ پارٹیکلز پرمننٹلی ریسٹ پر رہے ہیں جی ہاں سٹوڈینٹس ایسی ویوز بھی ہوتی ہیں اگر میں اس لنکی کے اس اینڈ کو حرکت کرنے سے روک دوں تو اس میں کچھ ایسی ویوز جنریٹ ہوں گی جن میں کچھ پارٹیکلز اپنی جگہ پر ہمیشہ ریسٹ پر رہیں گے اس ویوز کو ہم سٹیشنری ویوز کہتے ہیں کیونکہ کچھ پوائنٹس سٹیشنری جو ہیں اور ان پوائنٹس کو جو ریسٹ پر رہتے ہیں ہم نوڈز کہتے ہیں اور وہ پوائنٹس جو میکسیم مووک کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم انٹی نوڈز کہتے ہیں اسی طرح سے پانی میں بھی سٹیشنری ویوز پروڈیوس کی جا سکتی ہیں پانی میں پیدا کی گئی سٹیشنری ویوز میں بھی نوڈز کو دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے گٹار کی سٹرنگز پر پیدا ہونے والی ویوز بھی سٹیشنری ویوز ہوتی ہیں گٹار کی سٹرنگز پر بھی یہ نوڈز دیکھے جا سکتے ہیں دراصل یہی نوڈز ہی سٹیشنری ویوز کی پہچان ہوتے ہیں بچوں ویبز کی اور بہت سی انٹریسٹنگ پراپرٹیز جاننے کے لیے پی جی سی ای لرننگ ایب پر ہمارے کمپلیٹ لیکچر ضرور دیکھیں